ست سریع کال دوستو دوستو کچھ دن پہلے میں نے یوٹیوب پر درود ایک تال کا لوب ڈالا تھا گائن وادن کے ریاض کے لیے میں نے درود ایک تال کا ٹھیکہ اپلوڈ کیا تھا تو اس میں میں نے جو بھی اٹھان یا فیلرز وغیرہ بجائے تھے ان کے بول آج میں آپ کو اس ویڈیو میں بتانے جا رہا ہوں اور اگر آپ درود ایک تال کے ساتھ گائن یا وادن کا ریاض کرنا چاہتے ہیں تو اس ویڈیو کا لنک بھی میں نے اس ویڈیو کے نیچے ڈسکرپشن میں دے دیا ہے آپ اس کے ساتھ گائن یا وادن کا ریاض کر سکتے ہیں تو شروع کرتے ہیں سب سے پہلے میں نے ایک تال میں اٹھان لی تھی شروع کرنے کے لیے تو اس اٹھان کے بول دیکھتے ہیں پہلے میں آپ کو ایک بار وہ اٹھان بجا کر دکھاتا ہوں پھر دھیرے دھیرے آپ کو اس کے بول بتاؤں گا تو اس اٹھان سے میں نے وہ درود ایک تال شروع کیا تھا اس اٹھان کے بول ہیں یہاں سے ایک تال سٹارٹ ہو جائے گا تبلے پر دیکھتے ہیں کیسے بجانے ہیں تھوڑے تھوڑے کر کے سارے بول دیکھتے ہیں سب سے پہلے چاروں انگلیوں کو اکٹھا کر کے بجانا ہے سیاہی پر چپکانا نہیں ہے ایسے بھی جانا ہے اس کے بعد دو بار ہے اور اس کے بعد دھا 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 یہاں تک ایک بار دیکھتے ہیں پورا پھر آگے چلیں گے ایک بار گرسے دیکھتے ہیں تو یہاں تک بجانے کے بعد اس کے بعد ایک ماترہ کی جگہ چھوڑ کر پھر آگے بڑھنا ہے دیکھتے ہیں پہلے اس کو بجاتے ہیں ایک ماترہ کی جگہ چھوڑ کر پھر آگے بڑھیں گے ایک ماترہ کی جگہ چھوڑ کر پھر سے بجانا ہے اس کے بعد پھر سے ایک ماترہ کی جگہ پھر سے چھوڑ کر یہی چیز بجانی ہے یعنی کہ یہ جو پوری اٹھان ہے اس میں دو بار ایک ایک ماترہ کی جگہ چھوڑنی ہے دو جگہ پر گیپ ہے اب پورا دیکھتے ہیں شروع سے لے کے انڈ تک جگہ پھر سے چھوڑ کر اور اس میں جہاں پر ہم نے ایک ماترہ کی جگہ چھوڑی ہے ایک ماترہ کی جگہ چھوڑنے کے بعد جب ہم ترکیٹ شروع کرتے ہیں تو اس ترکیٹ کو ہم ایک انگلی سے بھی شروع کر سکتے ہیں یا پھر دونوں سے بھی شروع کر سکتے ہیں دونوں سے شروع کرنے پر تھوڑی زیادہ اچھی آواز آتی ہے زیادہ زور سے بجتی ہے دونوں سے بھی شروع کر سکتے ہیں یا پھر اگر آپ چاہیں تو ایک سے بھی شروع کر سکتے ہیں تو اس کے بعد دیکھتے ہیں جو درد ایک تال کے ٹھیکے میں میں نے جو بھی کچھ فیلرز بجائے تھے وہ دیکھتے ہیں پہلے سمپل ٹھیکہ دیکھتے ہیں دن دن دھا گے ترکٹ تونہ دھا گے ترکٹ دھنہ تو یہ ہے سمپل ٹھیکہ اس کو دیکھتے ہیں اس میں کچھ فیلرز تو ایک تو یہ میں نے بجائے تھا دن دن دھا گے ترکٹ تونہ نانہ کنہ ناتی دھا گے ترکٹ دھنہ دن دن دھا گے ترکٹ تونہ نانہ کنہ ناتی دھا گے ترکٹ دھنہ اس کو بجا سکتے ہیں اور ایک اور فیلر دیکھتے ہیں اس کے بعد تو یہ تھوڑا سا مشکل ہے لیکن ریاض کرنے سے ہو جائے گا دن دن دھا گے ترکٹ تونہ دن دن دھا گے ترکٹ تونہ ناتی دھا گے ترکٹ دن دھا گے ترکٹ دن دھا دھا تو اس کے بعد اور دیکھتے ہیں فیلر زیادہ تر جو فیلرز ہیں اس میں وہ ایک تال کے بیچ میں ہی زیادہ تر بجائے جاتے ہیں چھوٹے چھوٹے فیلرز یہ بھی ایک تال کے بلکل بیچ میں ہی ہے جہاں پر تونہ نا بولاتا ہے تو دیکھتے ہیں اس کو دن دھا گے ترکٹ تونہ نانا کے ناتی تا دھا گے ترکٹ دن 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 دھا گے ترکٹ تونہ نانا کے ناتی تا دھا گے ترکٹ دن نا اس کے بعد میں نے ایک دو تہائی بھی بجائی تھی چھوٹی چھوٹی تہائیاں تھی اس میں اس کے بول دیکھتے ہیں ایک تو یہ تھی اس کو ایسے سٹارٹ کرنا ہے دن دھا گے ترکٹ تونہ کت کت بجانے کے بعد یہ تہائی بجانی ہے کت تاتی دھا تاتی دھا تاتی دھا تاتی دھا کی جگہ پر آپ دھاتی دھا بھی بجا سکتے ہیں پھر سے دیکھتے ہیں جن جن دھا گے ترکٹ تونہ کت تاتی دھا تاتی دھا تاتی دھا اس کو آپ بیچ بیچ میں ٹھیکے میں بجا سکتے ہیں ایک اور تہائی تھی یہ بھی بہت اچھی تہائی ہے چھوٹی سی تہائی ہے اس کو آپ دادرہ میں بھی بجا سکتے ہیں اس کے بول ہیں چھے ماترہ بجانے کے بعد اس کو شروع کرنا ہے تھوڑا تیز لے میں دیکھتے ہیں ایک تال کی چھے ماترہ کے بعد اس کو شروع کرنا ہے تو اس ویڈیو میں اتنا ہی یہ کچھ چیزیں ہیں جو آپ ایک تال میں آسانی سے بجا سکتے ہیں چھوٹے چھوٹے فیلرز ہیں باقی پھر کچھ اور ایک تال میں کچھ اور فیلرز دیکھیں گے پھر کسی اور ویڈیو میں تب تک آپ ان کو تیار کیجئے ریاض کر کے اور اگر آپ ریاض کرنا چاہتے ہیں تو میں نے پہلے بھی بتایا کہ ایک تال کا جو لوب ہے اس کا لنک میں نے اس ویڈیو کے نیچے دے دیا ہے اس کے ساتھ آپ گائن یا بازن کا ریاض کر سکتے ہیں تو ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں کچھ نئے بولوں کے ساتھ ملتے ہیں